الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم قوائد فقہیہ پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل مزید چند قوائد فقہیہ پڑھیں گے قائدہ نمبر اکتیس العادت محکمتن ترجمہ یعنی عرف و عادت پر شرعن عمل کیا جائے گا عرف و عادت جس پر جاری ہوں شرعن اس پر عمل کیا جائے گا العادت محکمتن اب مثال دیکھئے مثال اگر کسی شہر میں مختلف قسم کے درہم و دینار چل رہے ہوں یعنی مختلف قسم کے سکے چل رہے ہوں وہاں اگر کسی نے کوئی چیز دس درہم یا دس دینار میں خریدی یا فروخت کی تو بائع وہ درہم یا دینار لینے کا مستحق ہوگا جن کا چلن وہاں کے عرف و عادت میں خالب ہو یعنی بیچنے والا اس درہم اور دینار کا مستحق ہوگا جو وہاں زیادہ چلتے ہوں جو وہاں زیادہ رائج ہوں اگر خریدار کوئی دوسرا سکہ یا دوسرے قسم کے درہم و دینار چاہے یعنی دوسرے قسم کے درہم و دینار دینا چاہے تو بائع کو یعنی بیچنے والے کو انکار کا حق ہوگا بائع انکار کر سکتا ہے کہ میں یہ سکہ نہیں لوں گا میں یہ درہم اور دینار نہیں لوں گا مجھے وہ درہم چاہیے وہ دینار چاہیے جو یہاں زیادہ چلتے ہیں کیونکہ قائدہ ہے یعنی عرف و عادت پر عمل کیا جائے گا اسی وجہ سے بائع کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس سکے کے لینے سے انکار کر دے جو وہاں زیادہ نہیں چلتا قائدہ نمبر بتیس اذا تعارض المانع والمقتضی فإنه يقدم المعنع ترجمہ جب دلیل معنع اور دلیل مقتضی یعنی تقاضہ کرنے والی دلیل باہم متعدد آ جائیں تو دلیل معنع کو مقدم کیا جائے گا دلیل معنع کو دلیل مقتضی پر مقدم کیا جائے گا یعنی دلیل معنع کے مطابق عمل کیا جائے گا یعنی جب ایک مسئلے میں دو دلیلیں آپس میں اس طرح متعدد آئیں کہ ایک حکم کی نفی اور دوسری اس کے اس بات کا تقاضہ کرتی ہو ایک دلیل حکم کی نفی کا تقاضہ کرتی ہو اور دوسری دلیل حکم کے اس بات کا تقاضہ کرتی ہو تو پھر دلیل معنع کو دلیل مصبت پر ترجیح دی جائے گی یعنی وہ دلیل جو حکم کے نفی کا تقاضہ کرتی ہے جو دلیل معنع ہے اسے دلیل مصبت پر ترجیح دی جائے گی اور دلیل معنع کے مطابق عمل کیا جائے گا کیونکہ قائدہ ہے اب دیکھئے مثال 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 سمجھنے سے پہلے تین باتیں سمجھ لیں ایک ہے رہن ایک ہے راہین اور ایک ہے مرتحین جس چیز کو گروی رکھی جاتی ہے اسے رہن کہتے ہیں اور اسی کو کبھی شئے مرہون بھی کہتے ہیں اور جو گروی رکھتا ہے یعنی گروی رکھنے والا اسے کہتے ہیں راہین اور جس کے پاس گروی رکھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مرتحین کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کے پاس سے کچھ پیسہ لیتا ہے کوئی سامان لیتا ہے اور اس کے پاس اپنا کوئی سامان بطور گروی رکھی آتا ہے اس بات کے یقین کے لیے کہ میں جب آپ سے پیسہ لیا ہوں یا سامان لیا ہوں اسے میں واپس کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب دیکھئے رہن جب تک مرتحین یعنی جس کے پاس چیز گروی رکھی گئی اس کے ہاتھ میں ہے یعنی رہن جب تک مرتحین کے قبضے میں ہے مرتحین کے پاس ہے مرتحین کے ہاتھ میں ہے راہین یعنی گروی رکھنے والا اسے بیچ نہیں سکتا کیوں بیچ نہیں سکتا کیونکہ یہاں دلیل معنی اور دلیل مقتضی باہم متعادیز ہیں کس طرح متعادیز ہیں وہ اس طرح کہ راہین کی ملکیت اس بات کے جواز کا تقاظہ کرتی ہے کہ اسے اپنی شہ میں تصرف کا حق آسل ہے جو چیز گروی رکھی گئی ہے یعنی رہن کیونکہ رہن کا مالک راہن ہے راہن حقیقتاً رہن کا مالک ہے جو گروی رکھنے والا ہے وہی تو رہن کا مالک ہے تو گروی رکھنے والے کی ملکیت راہن کی ملکیت اس بات کا تقاظہ کرتی ہے کہ یہ اسے بیج دے کیونکہ یہ اسی کی چیز ہے وہ اپنی شہ میں جو چاہے کرے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ راہن کی ملکیت اس بات کے جواز کا تقاظہ کرتی ہے یعنی بیع کے جائز ہونے کا تقاظہ کرتی ہے کہ اسے اپنی شہ میں تصرف کا حق حاصل ہے کیونکہ رہن یہ راہن راہن کی شہ ہے راہن کی چیز ہے تو راہن اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے یہ راہن کی ملکیت تقاظہ کرتی ہے جبکہ مرتحن کی حق تلفی اس کے معنی ہے لیکن کیونکہ اگر راہن رہن کو بیچ دیتا ہے تو مرتحن کی حق تلفی ہوگی کیونکہ راہن نے اپنا کوئی سامان مرتحن کے پاس اس نے رکھا تھا تاکہ مرتحن کو یقین ہو کہ جو راہن مجھ سے سامان لیا ہے یا پیسہ لیا ہے وہ مل جائے گا اگر راہن اس سامان کو بیچ دے رہن کو بیچ دے تو اس میں مرتحن کی حق تلفی ہے اور یہی یعنی مرتحن کی حق تلفی بیچنے سے معنی ہے اگرچہ حقیقتاً راہن اس کا مالک ہے لہٰذا معنی کو مختزی پر ترجیح دی جائے گی ملکیت یہ مختزی ہے ملکیت بیع کے جواز کا جواز کی مختزی ہے اور راہن کی حق تلفی معنی ہے تو دلیل معنی کو ترجیح دیتے ہوئے یہ حکم دیا جائے گا کہ راہن اسے نہیں بیچ سکتا قائدہ نمبر تیس ذکرو باغذی مالا یتجزعو کا ذکری کلی ہی ترجمہ یعنی جو شئی تقسیم نہ ہو سکتی ہو اس کے بعض کا ذکر کل کے ذکر کے مثل ہوتا ہے یعنی وہ چیز جس کو تقسیم نہیں کر سکتے اگر اس کے بعض کا ذکر کیا جائے اس کے کچھ حصے کا ذکر کیا جائے وہ ایسے ہی ہے گویا کہ کل کا ذکر کیا گیا اس کو بیان کرتے ہیں ذکرو باغذی مالا یتجزعو کا ذکری کل لی مثال اب مثال دیکھئے کسی نے اپنی بیوی کو نصف طلاق دی تو ایک طلاق واقع ہوگی کسی نے اپنی بیوی تو بیوی کو پوری طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق کو ہم بانٹ نہیں سکتے طلاق تقسیم کو قبول نہیں کرتی یا اس نے نصف غورت کو طلاق دی تو کل کو طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق ایسی شہ ہے جو اجزہ میں تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے ایسی شہ ہے جو اجزہ میں تقسیم نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے طلاق کے باز کو ذکر کرنا گویا کے کل کو ذکر کرنا ہے اور اسی طرح عورت اس نے کیا کہا یا اس نے نصف غورت کو طلاق دی یعنی عورت کے جو اجزہ ہیں عورت کے جو آغزہ ہیں یہ تو تقسیم ہو سکتے ہیں نفس عورت یہ تقسیم کو قبول نہیں کر سکتی جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نفس عورت جو ہے اس کے آغزہ تقسیم ہو سکتے ہیں یہ سر ہے یہ پیر ہے یہ پیٹ ہے یہ اس کے آغزہ ہیں لیکن عورت جو ہے وہ تقسیم کو قبول نہیں کر سکتی ہم صرف جسم کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سی پاؤ کو عورت کہیں سر کو عورت نہ کہیں ٹھیک ہے عورت جو ہے یہ تقسیم کو قبول نہیں کر سکتی اسی وجہ سے اگر وہ ایسے جز کو جسم کے ایسے آغزہ کا ذکر کر کے طلاق دے جس سے کل کی تعبیر کی جاتی ہو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی اسو بیان کیا یا اس نے نصف غورت کو طلاق دی تو کل کو طلاق واقع ہوگی قائدہ نمبر چونتیس اذا جتمع المباشر والمتسبب اضیف الحکم الى المباشر ترجمہ جب کسی فعل میں مباشر یعنی خود عمل کرنے والا جو عمل کرنے والا ہے جو کام تعبیر کیا گیا اور متسبب یعنی کام کا سبب بننے والا دونوں جمعہ ہو جائیں تو حکم مباشر کی طرف منصوب کیا جائے گا کوئی کام میں اگر متسبب اسے مسبب بھی کہہ سکتے ہیں متسبب یعنی سبب بننے والا اس کام کا سبب بننے والا اور اس کام کو انجام دینے والا دونوں اسے جسے کام کو انجام دیا اس کی طرف تو قائدہ یہ ہے جس نے کام کو انجام دیا اس کی طرف اس شے کی اضافت کی قائدہ کیا ہے اب مثال دیکھئے مثال کسی شخص نے زیادتی کرتے ہوئے کونہ کھوڑا اور اس میں دوسرے سخص نے کسی کی شئے کو ڈال کر ضائع کر دیا ایک آدمی زیادتی کرتے ہوئے کہیں پھر کونہ کھوڑا اور دوسرے آدمی نے اس کونہ میں دوسرے کا مال دوسرے کی چیز ڈال کر ضائع کر دیا تو زیمان متصبب یعنی کونہ کھوڑنے کھوڑنے والے پر نہیں بلکہ مباشد یعنی کونہ میں ڈالنے والے پر ہے جس بندے نے کونہ کھوڑا اس پر زیمان نہیں ہے وہ بندہ جو سامان زائع ہوا ہے جو سامان ہلاک ہوا ہے اس کا زیمان نہیں دے گا اس کا زامین نہیں ہوگا بلکہ جس نے کونہ میں ڈالا ہے جس نے دوسرے کے مال کو دوسرے کے سامان کو کونہ میں ڈالا ہے وہ اس کا زامین ہوگا اس سامان کا زیمان ادا کرے گا کیونکہ کونہ کھدنے والا تو سبب بن رہا ہے کونہ کھدنے والا سبب بننا اور سامان ڈالنے والا یہ مباشر ہے گویا کہ سامان ڈالنے والے ہی نے مال کو ضائع کیا اس لیے وہی اس کا زامین ہوگا قائدہ نمبر پیتیس الحکم يتبع المصلحت الراجحت ترجمہ حکم مسلحت راجحہ کے تغبے ہوتا ہے الحکم يتبع المصلحت الراجحت حکم جو ہے یہ مسلحت راجحہ کے تابع ہوتا ہے ایک کام میں کئی مسلحت ہو جو راجح مسلحت ہو حکم اس کے تغبے ہوگا مثال اب مثال دیکھئے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہاد کا حکم ہے قرآن کریم میں کئی مقامات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاد کا حکم فرمایا جہاد میں ایک طرف تو قتل نفس اور التعافِ اطلافِ مال ہے جہاد میں کیا ہوتا ہے لوگوں کو قتل کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں تو جہاد میں ایک طرف تو قتل نفس ہے اور اطلافِ مال ہے یعنی مال کا زائع کرنا ہے مال کو تلف کرنا ہے اور دوسری طرف کلمہِ حقی سر بلندی ہے یعنی اعلائے کلمت الحق ہے اور ظاہر ہے کہ کلمہِ حق کی بلندی مسلحتِ راجحہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جان و مال کو آمن حاصل ہوتا ہے اسی وجہ سے جہاد کا حکم دیا گیا جہاد میں دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ جہاد میں لوگ مرتے ہیں لوگوں کی جان جاتی ہے گھر بار اجھڑتے ہیں اسی طرح مال زائع ہوتے ہیں تو جہاد تو ایک خراب کام ہوا گیا کہ جہاد کا حکم نہیں دینا چاہیے اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرف کو اس پہلو کو کہ جہاد میں لوگوں کی موت ہوتی ہے لوگ مرتے ہیں سامان زائع ہوتا ہے مال حلاق ہوتا ہے مال طرف ہوتا ہے تو اس پہلو کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جہاد کا حکم نہیں دینا چاہیے لیکن جہاد میں ایک دوسرا پہلو ہے اور وہ پہلو یہ ہے اعلائے کلمت الحق یعنی کلمت الحق کی سربلندی اگر کلمت الحق کی سربلندی ہو گئی تو مال کی بھی حفاظت ہوگی جان کی بھی حفاظت ہوگی اور یہ پہلو جو ہے یہ مسلحت راجح ہے مسلحت راجحہ یہی ہے یعنی اعلائے کلمت الحق مسلحت راجحہ ہے اسی وجہ سے حکم اس کے تعبے ہوگی اور جہاد کا حکم دیا جائے گا اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں جہاد کا حکم دیا ہے اللہ و رسولہ اعلم